اور مجرح وظیفہ کیوں نہ ہو کیونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے بات یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ مسلمانوں کا تو یقین ہونا چاہیے کہ جناب علی زمین آسمان بن جائے آسمان زمین بن بن جائے تب بھی یہ کام ہو کر رہے گا کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے ببا یہ چار شرطیں ہیں جو میں نے بتایا اور ان چار شرطوں کے ساتھ اس وظیفے کو کریں میں گرنٹی سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ علیہ وسلم جب کام نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ علیہ وسلم سب سے بھاری وظیفہ آئیے بخاری شریف کی حدیث میں مبارکہ ہے بندللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ سب سے بھاری وظیفہ سب سے بھاری وظیفہ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو جس کو دولت چاہیے وہ بھی کر سکتا ہے یا کوئی دنیا میں کام اٹھکا ہوا ہے اس کا ہوتا نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے یا کسی مشکل میں پھنسا ہے یہ شخص وہ مشکل دینی ہے یا دنیاوی ہے تب بھی یہ کر سکتا ہے چیجا ہے وہ اس کے شادی کے معاملات ہیں یا منگنی کے معاملات ہیں یا گھر جناب علی بناتا ہے اور گھر نہیں بن رہا اسے یا پھر اولاد چاہتا ہے اولاد کے لیے یعنی جو بھی اس کی دلی مراد ہے ہر چیزوں کو پاس سکتا ہے لیکن خصوصا اس وظیفے کو اکثر طور پر دولت کے لیے بھی ازمایا گیا ہے الحمدللہ بڑا ہی مجرہ وظیفہ ہے بہت انتہا درجہ کا مجرہ وظیفہ یہ اور مجرہ وظیفہ کیوں نہ ہو کیونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے بات یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ مسلمانوں کا تو یقین ہونا چاہیے کہ جناب علی زمین آسمان بن جائے آسمان زمین بن بن جائے تب بھی یہ کام ہو کر ہی رہے گا کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے بابا فرمان مصطفیٰ ہے اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے اور بخاری کوئی عام کتاب نہیں ہے قرآن پاک کے بعد دوسرا درجہ بخاری کا ہے اور بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اور یہ وظیفہ میں آگے بتاتا ہوں لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے نماز کی پبندی ضروری ہے ہر حال نماز پڑا کر ہے ہر حال کچھ لوگ بھانہ بنا لیتے ہیں ہم تو نہ اپنا مال مویشی رکھا ہوا ہے اس کے پٹھے بناتے ہیں گھاس بناتے ہیں گھاس کارتے ہیں نماز پڑھنے کا ٹیم نہیں ملتا یا ٹیم ہوتا ہے جی ہمارے تو کپڑے خراب ہوتے ہیں بابا نماز ضروری ہے اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹ کر پڑھو بیٹ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو ہاتھوں کا اشارہ نہیں کر سکتے آنکھوں کے اشارے سے پڑھو نماز یعنی نماز اتنی ضروری ہے کسی حال میں بھی نماز کو چھوڑنا ہے جناب علی بہتر نہیں ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں گھروں میں نہوستیں بھی اسی وجہ سے پڑھتی ہیں گھار میں نہوست پڑھ جاتی ہے اور پھر کسی جناب علی نہ رزق میں برکت ہے نہ روزی میں برکت ہوتی ہے جتنا کماتے ہیں برباد ہو جاتا ہے نماز نہیں پڑی ٹی وی رات دن چل رہا ہے فلمیں ڈرامیں گھر میں جوب ہے یہی کا کام ہے چل رہا ہے نیکی کا کام ہوتا نہیں ہے روتے پیٹتے ہیں ہماری جناب علی رزق میں برکت نہیں ہے جی رزق آہ روزی آتی اٹھ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا تنخواہ ملتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا ختم ہو جاتی ہے تو بابا کیسے ختم نہ ہو اپنے ماتھے کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر تو دیکھیں اپنی مشکل رب کی بارگاہ میں بیان کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ رزق پھر پوری نہ ہو تو بات کریں میں نے ایک وظیفہ بتایا ہے لیکن میں نام لینا پسند نہیں کرتا سب ہی میرے بچے ہیں اور بیٹی ہیں تو میں نے اسے وظیفہ بتایا ہے میں نے کہا یہ وظیفہ کر یہ وظیفہ کر لیکن کرنا اس طریقے سے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس نے کہا جی بتائیں میں نے کہا سب سے پہلے اپنی نظر کو نیچے رکھنا ہے گھر سے بہر تو نکلنا ہی نہیں ہے کسی حال میں بھی ہاں چار پئی پہ گر گئے کہ ہسپتال جانا ضروری ہے لے جائے تمہیں کوئی ضرور ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کہیں کہ ہم وظیفہ ہی کریں اور آنکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں نہ نماز کے قریب نہ کوئی شاید غیر مردوں کو دیکھیں غیر مرد ہے تو غیر عورتوں کو دیکھیں وظائف اثر کرتے ہیں آنکھوں کا روزہ رکھیں آنکھوں کا جس سے آپ کا قرآن کہتا ہے کہ نظر کو نیچے رکھو نظر نیچے رکھیں ایسے نہیں کہ پھار پھار کے نظریں دیکھیں آپ جیسے برزی چاہے چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں وظائف ایسے اثر کریں گے جب تک دل کو نہیں دھو گئے وظائف کیسے اثر کریں گے سب سے پہلے نماز کی پبندی اس حال سے کریں کہ جس طرح نماز ہر بہیائی سے رکتی ہے تم ہر بہیائی سے رک جاؤ اس طریقے سے نماز پڑھو اور نماز کی پبندی اس طریقے سے کرو اور پھر ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشت ضروری ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد کم از کم ایک رکھو قرآن پاک کا تلاوت کیا کریں ایک رکھو کوشش کیا رکھ کریں کہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں لیکن ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے کئی نقصان بھی ہوتے ہیں اور کئی فیدے بھی ہوتے ہیں نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ سمجھ نہ آئی جو لفظوں کو پڑھا وہی لفظ بیٹھ میں ذہن میں بیٹھ گیا پر انہیں پہ پکا رہے گیا نہ جو جی سمجھ نہیں آرہی علماء سے سوال کرو اور آپ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ تم سوال کرو علماء سے جائل سے نہیں جس کو قرآن کا پتہ بھی نہیں ہے اس سے سوال کیا کروگے پڑھو آجزی کے ساتھ جو چیز سمجھ نہیں ہے یہ سوال کرو مت کسی کے ساتھ بحث میں بیٹھ جاؤ ورنہ نماز فجر کے بعد صرف قرآن پاک کا ایک رکوع کم از کم ایک رکوع تلاوت کیا کریں رزانہ کی بنا پر انشاءاللہ عزیز پھر برکتے ہیں آپ دیکھ لیں گے اور ہر قسمی گناہ سے توبہ کریں یہ چوتھی شارطہ ہے اس وظیفے کی ہر قسمی گناہ سے توبہ کریں جھوڑ سے توبہ زنا سے توبہ نظرِ بد دیکھنے سے توبہ ہر قسمی گناہ سے چوری سے توبہ ہر قسمی گناہ سے کوشش کریں کہ توبہ تن نسوہ مانگیں رب سے کہ مولا مجھے توبہ تن نسوہ عطا فرما اور جس شخص کو رب تعالیٰ توبہ تن نسوہ عطا فرمائے نا تو پھر وہ دل میں جو خیال کرتا ہے مولا کریم اس کا پورا کر دیتا ہے تو توبہ تن نسوہ رب سے مانگیں یہ چار شرطیں ہیں جو میں نے بتایا اور ان چار شرطوں کے ساتھ اس وظیفے کو کریں میں گرنٹی سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جب کام نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ سب سے بھاری وظیفہ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور اس وظیفے کو کوشش کریں صبح کی نماز سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں پڑھیں پھر بھی بہتر ہے اگر فرض نماز پڑھنے کے بعد اس کو پڑھتے ہیں پھر بھی بہتر ہے یا پھر تحجد کی نماز پڑھ کریں اس وظیفے کو پھر بھی بہتر ہے تینوں ٹیم اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ تینوں ٹیم اور وہ وظیفہ کیا ہے کوشش کریں کہ وظیفہ کرنے سے پہلے کم از کم تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں درود پاک لازمی پڑھیں اور آخر میں بھی جتنی تعداد میں پہلے درود پاک پڑھا ہے اتنی تعداد میں آخر میں بھی پڑھیں اتنی تعداد میں آخر میں بھی پڑھیں اور یہ وظیفہ کرنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ اس وظیفے کو کریں ایک سو ایک مرتبہ رزانہ نماز فجر کے بعد ان شرائط کے اوپر عمل کر کے اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ پہلے دن سے دوسرا دن ہو جائے پھر کہنا انشاءاللہ کم مز کم ان شرائط کے مطابق آپ کر کے تو دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا جی میں یہ ارز کروں گا کہ ہر جمعہ رات تحریک تحفظ اسلام کے تحت اس ادارے میں اجتماع ہوتا ہے اور اس اجتماع میں توبہ بھی کرے جاتی ہے اور اجتماعی دعا مانگئی جاتی ہے کوشش کریں انشاءاللہ اس میں داخل ہوں اور ان قریب اس اجتماع کو انشاءاللہ ہم لائیو بھی چلائیں گے ہر جمعہ رات کے جمعہ رات یہ اجتماع ہوتا ہے اور اجتماعی دعا ہوتی ہے دعا میں شامل ہوں توبہ کرائی جاتی ہے گناہوں سے اور ہر یعنی توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے مسئلہ مسائل بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ ان قریب لائیو چلائے جائے گا تحریک تحفظ اسلام کے اوپر کوشش کریں کہ اس اجتماع میں اگر یہاں نہیں آسکتے کم از کم گھر بیٹھ کر اس اجتماع میں شامل ہو جائیں یہ بڑا آسان طریقہ ہے گھر بیٹھ کر اس اجتماع میں شامل ہو جائیں اور اجتماعی دعا میں گھر بیٹھ کر شامل ہو تو کوشش کریں اس طریقے سے اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ عزیز مولا کریم کامیابی اطاف فرمائے